بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اس وقت مختلف موضوعات کے مطلق مختصر مختصر گفتگو ہوگی پہلا موضوع اللہ کی ذات کے مطلق ایمان والے کو بہت زیادہ احتیاط برطنی ضروری ہے یہ بات اتنی اہم ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدر ہی انسانوں نے اللہ کے قدر ویسی نہیں کی جیسے کرنی چاہیے انسانوں نے اللہ کو اس طرح نہیں پہچانا جیسا پہچاننا چاہیے ہمارے پرانے بزرگوں کے زبان پر ایک جملہ بہت زیادہ ہوتا تھا جو اورا شریف کے اندر بھی ہے سبحانک ما عرفنا کا حق کا معارفہ کے یا اللہ آپ پاک ہیں جیسے ہم کو آپ کی پہچان ہونی چاہیے ویسی ہمارے اندر نہیں ہے یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ اس وجہ سے کہی جا رہی ہے کہ بعض دفعہ انسانوں کی زبان سے اللہ کے ذاتِ عالی کے مطالق اتنے خطرناک جملے نکلتے ہیں کہ خطرہ ہے ایمان بھی ختم ہو جائے اور خطرہ ہے آخرت میں سزا لگے اور خطرہ ہے دنیا اور آخرت دون جگہ سزا لگ جائے جب اللہ کے ذات کے باہر میں جملے زبانوں سے نکلتے ہیں ذرا سی پریشانی آگئی انسان کے زبان پر آیا دبنا نے خودائیس آونت آر تینا اس پیٹ خودائشن بوزنین خبر چھاہ تھی خودائیس خودائیس مشتی کے مطلق یہیں سینگر شہر سے ایک دفعہ عشاء کی نماز کے بعد مجھے امام صاحب نے فون کیا واللہ وعالم یہ کونسی مسجد کی امام صاحب تھے کہتا ہے بہت دوسر دعا کر رہا نماز کے بعد میں دعا کر رہا تھا ایک آدمی نے ہمام پر کھڑے ہو کر کے کہا اے امام صاحب کچھو کیوں میں دعا کر رہا یہاں کو خودائشن بوزن اب وہ کہتا ہے اس آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے میں نے کہا جس آدمی نے زہر کھایا وہ خود جب پوچھے گا تو اس کو جواب بتائیں گے آپ کو بتانے سے کیا نکلے گا اس کو تو فکر ہی نہیں ہے جس نے اللہ کے بارے میں یہ جملہ بولا ٹھیک اسی طرح سے ایک امام صاحب جو یہاں بھی بار بار میرے پاس آتے رہے ہیں اس امام صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں مسجد میں نماز پڑھا رہا تھا چونکہ سیلاب کی وجہ سے نقصان بہت ہو گیا تھا جب سیلاب آیا تھا تو اس وقت مسجد میں ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا خودہ صاحب تھی مہتی تھا ہوتا اور ایک شخص نے کیا کہا خودہ صاحب اس وقت انہیں کنٹرولی رودنٹ ہوئی یا خدا نہ خواستہ حادثہ پیش آگیا پچھے انسان زیس ہے فران خودہ صاحب اس ورائے اس ورائے اسے نبے کہا یہ مجھ سے ظلم کر رہا ہے اس طرح کے جملے بولنے سے بہت احتیاط برتنی چاہیے ایمان والا جب ایمان والا پختہ ہوگا اس کی زبان سے اس طرح کی جملے نکلی نہیں سکتے ہیں اور اس طرح کے نامناسب جملے ہر زبان میں پائے جاتے ہیں آپ نے مشہور شعر سنا ہوگا مرزا غالب کا ایک مشہور شعر ہے کہ زندگی گزر رہی ہے اپنی اس حال میں غالب ہم بھی کیا یاد رکھیں گے کہ خدا رکھتے تھے اس سے کیا تھا یاد خدا اوہ سا سون کنہ اب زندگی اس حال میں گزر رہی گا ذرا سی مشکل آگئی اور آدمی نے فوراں خدا کے بارے میں کمٹس پارس کرنے شروع کر دیئے تفسریں شروع کر دیئے اللہ کی ذاتِ عالی کے بارے میں اس سلسلے میں بہت لوگوں ترہ ترہ کے غلط جملے زبان سے نکلتے ہیں مثلا کسی کی وفات ہو گئی اب ہم کہتے ہیں موت کے ظالم پنجو نے ہم سے چھین لیا یہ ظالم بنجا کس کو کہہ رہے ہیں آپ یہ جو لکھنے والا لکھتا ہے یا بولنے والا بولتا ہے موت کے ظالم پنجو نے ہم سے چھین لیا یہ ظالم پنجا کس کو کہا جا رہا ہے ظاہر ہے یا تو حضرتِ مالک الموت ہیں اور وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور انسان اپنے وقت پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں جا سکتا بلکہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ جو آج کا خوف رہتا ہے کووڈ سے مر گیا کینسر سے مجھ گیا ایکسیڈنٹ سے مر گیا یاد رکھنا چاہیے کوئی انسان نہ کووڈ سے مرے گا نہ کینسر سے مرے گا نہ ایکسیڈنٹ سے مرے گا موت مرتا ہے انسان اپنے ٹائم پر موت کا تعلق حادثات کے ساتھ نہیں ہے موت کا تعلق ٹائمنگ کے ساتھ ہے ٹائم آ گیا ہے تو مرے گا ٹائم نہیں آیا ہے تو چاہے دس کووڈ ہو جائے چاہے دس کینسر ہو جائے کچھ نہیں ہوگا کیوں جب بچہ ماں کے پیٹ میں کنسیو ہو جاتا ہے سٹارٹ ہوتا ہے مرد اور عورت کا نطفہ مل گیا جو ہی چالیس دن گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں بخاری شریف کتاب العلم حدیث ہے وَكَّلَ اللَّهُ مَلَكَن اللہ ایک فرشتے کو تائے کر دیتے ہیں وَكَّلَ اللَّهُ اللَّهُ سَپُرْد کر دیتے ہیں ذمہ داری ڈال دیتے ہیں مَلَكَن ایک اس ملکس اب وہ فرشتہ جو ہے وہ حمل کی حفاظت کرتا ہے چالیس دن گزر جاتے ہیں فرشتہ ارز کرتا ہے یا اللہ کیا حض حکم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حفاظت کرو پھر اور چالیس دن گزر جاتے ہیں پھر فرشتہ ارز کرتا ہے یا اللہ کیا حکم ہے یہ تو تیسرا سٹیج آ گیا یَعَرَبِّ عَلَكَةً یَعَرَبِّ مُزْغَةً یہ جملہ بولتا ہے فرشتہ وہی بخاری شریف کی حدیث میں ہے یہ جب چار مہنے گزر جاتے ہیں تو فرشتہ ارز کرتا ہے یا اللہ کیا حکم ہے حکم آتا ہے حفاظت کرو تو فورا فرشتہ ارز کرتا ہے یا اللہ کتنی عمر لکھ دوں جناب انشنزو اہم تو ہی نا جان ابھی اس باڈی کے اندر جان آئی نہیں ہے اور عمر لکھ دیتے ہیں مل اجل یا اللہ یا اللہ اس کی عمر کتنی لکھ دوں گا میں وہی عمر لکھی جاتی ہے تو دنیا میں انسان کو اپنے اسی عمر کے ذات دنیا سے رکھ ساتھ ہونا ہے اب آدمی مر گیا تو اس کے بعد پھر تبصیر خدا کی ذات کے بارے میں خدا ہے اس کی عرض ظلم خدا ہے اس کی عرض پاتھر خدا ہے یہاں تک کہ میں نے خود جملہ سنا کہ جب ایک آدمی کی بیوی کے وفات ہو گئی جب بیوی کے وفات ہو گئی اور مارا شہر نے میں کھان دارا تھا مثل دو ہی مجزنہ ہیں اور تقریباً دو ہی جو اس نے مجزنہ آیا روزانہ مار پیٹ کرتا تھا تو جب بیوی مر گئی اور اتفاق سے ہم بھی اس ہسپتال میں تھے اور اس بیوی کو جب لائے ہسپتال میں وہ ہسپتال والوں ڈیکلیئر کر دیا یہ حضم ہوئی تو اس کے بعد باہر بیٹھ کر وہ رو رہا تھا روتے روتے کہتا ہو خدا ہو تم بچ کاسکارہ حوال خدا ہو یہ ظلم کیا اس کو رتنے پھر اس میں جملہ بولا خدا ہو آکھو وسط میں چونکہ زیادہ کشمیری جان تھا نہیں تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا یہ کیا حوانہ لیے دبان کیا حوان ہے یہ کیا حوانہ چھو اہم کیا حوان اسی نے کہا کہ دوہے میں زنائن لائے خدا ہو آکھو وسط اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں یہ جملے کا مطلب کیا ہوا تو لہٰذا اللہ کے ذات کے بارے میں اپنی زبان کو قابو میں رکھے ہرگز ہرگز کوئی کمٹس اللہ کے ذات کے بارے میں پاس نہیں کرنے چاہے اللہ رب العالمین ہے اس لئے وہ پرواہ نہیں ہے کون میرے بارے میں کیا کہتا ہے مگر ایمان والے کے زبان تو قابو میں رہنی چاہیے اور یعجیب بات ہے کہ جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اترہ ہی وہ محتاط رہتا ہے اور جو جتنا اللہ سے بے خوف ہوتا ہے اترہ ہی تفسری کرتا ہے خدا کی ذات کے بارے میں اس میں بعض دفعہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے جملے زبانوں سے بولتے ہیں جسے لگتا ہے کہ اندر ایمان کے رمک ہے ہی نہیں اور یاد رکھنا چاہیے یہ روش منافقوں کی تھی اور یہ روش دوسرے لوگوں کی تھی ایمان والوں کی روش نہیں بہرحال بات ٹاپک ہتم ہو رہا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں اپنی زبانوں کو ہمیشہ قابو میں رکھیں ہمیشہ قابو میں رکھیں خصوصا جب مشکلات آئیں خصوصا جن نیامت چھن جائے خدا ہے بکاہ دوکتہ ستاہوگنر سے یہ اللہ کے بارے میں جملہ بولا جا رہا ہے خدا ہے بکاہ دوکتہ ستاہوگنر سے میں نے خود سنا جملہ بیمار کے پاس ہم گئے خبری گئی تمیز بیمار اس ٹھیک پسے کیا سے کیا حالہ دمان کیا ہوا نائے مشون سامجیون بکاہ لوگنیس نمبر اس یہی جملہ اس نے بولا مشون سامجیون بکاہ لوگنیس نمبر اس پاچھونا ہو خدا آئے ہو میں کہا ظلم آس میں ایک قرمت ہم نے کہا یا نکلو یہاں سے اس گئے خبری تمیز مگر گاہم اس میں یہ چار اس میں شار اس میں سے گئے یہ کس خبری ہے تو اس آدمی کے بعد جب گئے تو چونکہ وہ بچارہ کافی دنوں سے بیمار تھا میں ہستا ہوں گا ہم اس تو ہمارے ساتھ دو چار آدمی تھے انہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ کہنے رحم دبنا ہے مشون میں رحم زورت آسو یہ ہم وہنے اچھا چلے اللہ تعالیٰ میں شفاہ دبنا ہے مشون میں شفاہت زورت اس نے کہا چلو تل کرنے میں اللہ تعالیٰ ایمانی آتا دبنا ہے مشون میں سچ زورت ہم فوراں نکل گئے وہاں سے ایک دوسرے بیمار کے پاس پہنچے جو کینسر پیشنٹ تھا اور آخری سٹیج میں تھا میں جاننے والا تھا میں نے اسے کہا کیا حال ہے دبنا شکر خدا ہے اس کو بہتر بسے کھنچن دبنا کہین آخ زمین ایک دو لکمیں کھاتا ہوں وہ بھی حضم نہیں ہوتا آتی شکر خدا ہے اس کو بہتر بسے نندر چھا راتا شیوان دبنا سکیوت راتا شسا سان ہشاہر وچان تالواز آتی شکر خدا ہے اس کو میں رہایا اب اولاد خدمت کر رہی ہے دبنا چھا سان راتا اس کھاڑا رات بر کھاڑا رہتے شکر آتی خدا ہے اس کو بہتر بس کھان دے رہی ہوں کیا روی ہے دبنا سچا سان بچار وعدہ شکر آتی خود پانچ باتوں کے جواب بے اس نے پانچ مرتبہ کا شکر خدا ہے اس کو اور اس پہلے والے نے کیا کہا تھا نشمہ ورحم زورت کیا سا ہے بسے خدای شیوانت ناراض میرے بھائی خدا سے ناراض ہونے کی نوستیں بہت دفعہ اتنی خطرنا ہوتی ہیں آدمی حیران ہوتا ہے حیران مجھے یاد ہے مجھے اس وقت یاد آگیا پھر ہم مکہ مکرمہ میں تھے حج ہو چکا تھا مجھے یہاں کشمیر کے ایک معلوم الحجاد نے کانٹیکٹ کیا اس نے کہا ایسا شو مسل گمت ایس من تو اس کا کرو حال بس کیا چلے گے ہم آج بلڈنگ میں وہاں جا کر کے کہتے ہیں کشمیر کا تھا وہ یہاں سے ہر شب جب ہم مدینہ سے مکہ آ رہے تھے ایسا گئی وید کہتا ہے پریشنی اس پریشنی کی وجہ سے یوں تھی جب مکہ مکرمہ پہنچے دبن ہے خدا اسے سامد چینس درباہ رسمت سے کیا اس طرحی تھی مصیبت بگی بھائی نے حج کرتی چنانچہ وہ مکہ مکرمہ کے عزیزیا بلڈنگ میں رہا حج نہیں کیا کھانے کعبہ نہیں گیا عرفات نہیں گیا مزدلفہ نہیں گیا حج ختم ہو چکا تھا اب معلم مجھ سے پوچھتا ہے اب اس کیا کر رہا ہوئے اس کیا کر رہا ہوئے اس کیا کر رہا ہوئے کھداشتی اوت ناراض بیت کیا تھوڑا مشکل آئی تھی اب تھوڑی سی مشکل بنابرا کھداشتی روشد بھی ہیں تو اللہ کو کیا پرواہ ہزاری دنیا کے لوگ اگر اللہ سے روڑ بہرحال اللہ کی ذات کے بارے میں بہت موتات رہنا چاہئیے سبحانکہ معرفنا کہاکہ معرفتی بس میں بات ختم کر رہا ہوں صرف ایک دعا یاد آگئی مجھے وہ سناتا ہوں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا وہ دعا کے کلمات تھے یا اللہ ترجمہ کر رہا ہوں میں یا اللہ آپ نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا کی تاکہ میں شکر کروں میں شکر کرنا سکا پھر بھی آپ نے مجھ سے نعمتیں نہیں چینی یا اللہ آپ نے مجھ پر مسئیبتیں ڈالی تاکہ میں صبر کروں میں صبر کرنا سکا پھر بھی آپ نے مجھے رسول نہیں کیا اللہ کے نبی سے زیادہ شکر کرنے والا کون اور اللہ کے نبی سے زیادہ صبر کرنے والا کون لیکن آپ نے یہ دعا کے کلمات کہے یا اللہ آپ نے مجھے نعمتیں عطا کی تاکہ میں شکر کروں مگر شکر کرنا سکا پھر بھی آپ نے مجھ سے نعمتیں نہیں چینی یا اللہ آپ نے مجھ پر پریشانے ڈالی تاکہ میں صبر کر کے دیکھا ہوں آپ میرا صبر کا امتحان لے رہے تھے میں صبر کرنا سکا پھر بھی آپ نے مجھے رسوہ نہیں کیا یا اللہ آپ نے مجھے نعمتیں عطا کی تا کہ میں ان کو کھا کر کے اپنے بدن میں طاقت آئے گی پھر آپ کو راضی کروں گا آپ کے نعمتیں کھا کر میرے بدن میں طاقت آئی مگر میں وہ کرنا سکا جسے میں آپ کو راضی کرتا پھر بھی آپ نے مجھے ظلیل نہیں کیا یہ دعا کے الفاظ حدیث مبارک میں آتے ہیں کتاب کا نام ہے حسن حسین اس میں بھی ہیں اور ایک کتاب کا نام ہے الحزب العاظم اس میں بھی یہ دعا کے غلمات موجود ہیں بہرحال اللہ کی ذات کے بارے میں اپنے رویہ بہت صحیح کرنا ضروری ہے اور اپنی زبان سے بار بار استغفار کرنا چاہیے یا اللہ میں ہی زیگوستان کانسو چیز نیارون جس کی وجہ سے ایمانی میرا ختم ہو جائے اور آدمیوں کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ ایمان چھن چکا ہے ایمان والا ہمیشہ محتاط رہتا ہے میری زبان سے ایسی بات نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے میرا سارا ساروایہ ختم ہو جائے بس یہ موضوع ختم ہو گیا اب دوسرا موضوع ہے حضرات اللہ کی مخلوقات میں سے ہر مخلوق کی زندگی میں عجیب عجیب نشانیاں اور نمونے ہوا کرتے ہیں چونٹی بہت معمولی مخلوق ہے مگر اس کی زندگی میں ایسے عجیب عجیب نمونے انسانوں کے لیے ہیں کہ اگر انسان غور کرے گا تو حیران ہوگا مثلا چونٹی اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتی چونٹی کبھی بیٹھی نہیں رہے گی ہر وقت حرکت میں رہے گی چونٹی کی حمد اس کی باڑی سے زیادہ زیادہ ہوتی ہے تو چونٹی انسانوں کے لیے نمونہ ہے یہ مثال ہے بس آپ میں جو اصلی مثال سمجھانا چاہتا ہوں وہ میں ارز کرتا ہوں آج ہم میں سے تقریباً ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور تقریباً ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے دفتروں میں بہت سارے مسجدوں میں سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں ہاتھوں میں موبائل وہاں سی سی کیمرہ ہے موبائل بہت سارے فائدے پہنچا رہا ہے لیکن ساتھ نے ایک میسیج بھی دیتا ہے اور وہ میسیج کھاموش زبان میں دیتا ہے موبائل یہ کہتا ہے آپ مجھے یوز کر لیں جس کام کے لیے آپ چاہیں کہ آپ یوز کر سکتے ہیں مجھ سے آپ بات کرنا چاہیں میں کرا دوں گا بات ان کی بات سننا چاہیں وہ بھی لیکن ساتھ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جس چیز کے لیے آپ مجھے یوز کریں گے میں اس کو ریکارڈ کر لوں گا تو موبائل یوز بھی ہو رہا ہے اور ریکارڈ بھی کر رہا ہے چاہاں چاہاں ہم بات جو کر رہے ہیں ہماری بات ان تک پہنچی اس کی بات مجھ تک پہنچی اور اس کے بعد موبائل ریکارڈ بھی کر رہا ہے آپ ریکارڈر نہیں رکھیں گے تب بھی کہیں اور ریکارڈ ہو رہا ہے کال ڈیٹے نکالتے ہیں وہاں تو انسان کے موبائل میں ہے ہی نہیں ریکارڈنگ اس کے بار کال ڈیٹے کہیں اور موجود ہے اور جب آپ اس موبائل میں ریکارڈر رکھیں گے تو یہ ریکارڈ بھی کر دے گا اور بعد میں صرف آپ کو سوچ دبانا ہے یہ سارا ریکارڈ آپ کو سنا دے گا بس اس کو ذہن میں رکھا آپ دیکھیں انسان کا یہ جسم ریکارڈر ہے ہم اس کے یوزر ہیں ہم اپنی جسم کا استعمال کر رہے ہیں جس طرح سے چاہیں استعمال کریں ہم اپنی آنکھوں سے جو دیکھنا چاہیں آنکھ انکار نہیں کرے گی ہم اپنے کانوں سے جو سننا چاہیں کہ کان انکار نہیں کرے گا ہم اپنی پاؤں کو جدھر چلانا چاہیں کہ پاؤں انکار نہیں کر سکتا ہم اپنی ہاتھوں سے جو چیز لینا اور دینا چاہیں ہاتھ انکار نہیں کرتا یعنی یہ ہمارا سارا جسم ہمارے پروپوزل پر استعمال ہو رہا ہے مگر ساتھ میں یہ جسم سب کچھ ریکارڈ بھی کر رہا ہے اتاموست نہیں وہاں سمجھ اب تک یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا اب جب ہمارے ہاتھوں میں موبائل آ گیا یہ دکھا رہا ہے کہ یہاں یہ تو ہو رہا ہے حالانکہ قرآن کریم میں تین جگہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تران جانچوں قرآن کریم حسین موجود کہ تمہارا جسم سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے اور یہ بھی موجود ہے کہ یہاں میرے پاس اللہ تعالیٰ شانوں کے پاس یہ جسم جب پہنچے گا اللہ سچ دبا دیں گے اور بدن بولنے لگے گا قیمست کیا کیا قربت سارا جسم بول لے گا جناب والا مثال اس کی یہ ہے فرض کریں ایک ہمارا بھائی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے دائیں یا بائیں طرح کوئی فیمیل ہے کندہ کندے سے لگ گیا اور اس کے اپنے دل میں لذت محسوس کی یہی کندہ قیامہ کی دنگاوائی دے گا ہم نے کسی کے ساتھ ہینڈ شیک کیا یہ ہینڈ شیک ہم نے کیا نامحرم فیمیل کے ساتھ یہی ہاتھ گواہی دے گا فرض کرتے ہیں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اس ڈاکٹر صاحب نے دائیگنوزنگ کرتے کرتے عورت کا ہاتھ پکڑا نبز کے لیے اور پھر کہا کھولو یہاں سے چھینہ دیکھوں گا اور چھاتی صحیح ہے یا نہیں مگر انٹینشن اس کا کچھ اور ہے اور پیشنٹ کو لگا کہ اس میں دائیگنوز کر رہا کیا ہے اور کسی نیت سے ٹرچ کیا ہے جس ہاتھ سے ہم نے رشوت پکڑی جس ہاتھ سے ہم نے ایکسپار مال بیچ کر کے پیسہ لیا یہی ہاتھ قیمت کے دن کا وہی دے گا موبائل بتا رہا ہے کہ صاحب آپ مجھے استعمال کر لیں مگر میں ریکارڈ بھی کر رہا ہوں ٹھیک اسی طرح سے جسم بتا رہا ہے آپ مجھے استعمال کر لیں مگر میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور تم اس ریکارڈر کو روک نہیں سکتے تم اگر چاہو گے میں ہوں جسم کو اس نے ریکارڈ کروں یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کیونکہ یہ ایٹ ای ٹائم دو کام کر رہا ہے ہمارے پروپوزل پر ہمارا جسم استعمال ہوگا اور اللہ کی حکم سے یہ جسم ریکارڈ کر رہا ہے قرآن کے لئے میں سمجھتران جائیں حتیٰ کہ ایک جگہ بار قرآن میں یہ بھی ہے کہ تمہارے کھال ریکارڈ کر رہی ہے تم کیا کہا کر رہے ہو تمہارے کھال گواہی دیں گی تم نے کب کیا کیا ہے بس اللہ تعالی آج میں تمہارے زبان پر مہر لگا دوں گا یعنی سچ بند کر دوں گا تمہارے ہاتھ کلام کریں گے وَتَشْحَدُ عَرْجُلْ ہم تمہارے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ تم نے کیا ہوگا یہ سب تمہارے پاؤں گواہی ہم اپنے پاؤں کو لے کر کے گئے کسی غلط کام کے لئے چلایا کسی پارک میں کی زیزے ملنے کے لئے کسی ہوتل میں کوئی غلط کام کرنے کے لئے کسی دفتر میں رشوت لینے کے لئے کسی نام احرم سے ملاقات کرنے کے لئے جس کام کے لئے پاؤں کو استعمال کیا اور جس کام کے لئے اپنی ہاتھوں کو استعمال کیا اور اس کے بعد اپنے جسم یہ جسم کا اکر عضو گواہی دے گا ریکارڈر لگا ہوا ہے پرنج آئیت وَتَشْحَدُ عَلِهِمْ أَلْسِنَةُمْ سُدُو عَتَجُوْ يَاد وہ دن یاد رکھنا جز دن تمہارے زبان خود گواہی دے گی کہ کیا کیا وَتَشْحَدُ عَلْسِنَةُمْ أَيْدِي وَأَرْجُلُمْ بانال موبائل کا میسیج کیا ہے نمبر اے آپ مجھے استعمال بھی کر لیں اور میں ریکارڈ بھی کر رہا ہوں وہ بتا رہا ہے ٹھیک اسی طرح سے تمہارا جسم استعمال ہو رہا ہے تمہاری برزنگ مطابق اور یہ ریکارڈ بھی کر رہا ہے ہم اس کے ریکارڈنگ کو روک نہیں سکیں گے چاہے رات کے اندھیرے میں کوئی کام کرے ریکارڈنگ چل رہی بس یہ بھائی طابق بہتم ہو گیا دوسری چیز ہے سی سی کیمرہ اگر آدمی کو پتا چل جائے یہاں سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے تو غلطی نہیں کرے گا چاہے ریکارڈنگ ہو رہی جو ہی پتا چل جائے گا جناب سی سی کیمرہ ہے اس DIREcis ای آدمی کوئی غلطی نہیں کرے گا چاہے یہ آفس میں ہو چاہے سکول میں ہو چاہے مسجد میں ہو چاہے وہ سڑک پر ہو چاہے کہیں ہوں جو ہی لگا سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے آدمی جو ہے وہ موطات ہو جائے گا اپنی کال میں تم اس سی سی کیمرہ سے بچ کر کے گلتی نہیں کر رہے ہو میرا سی سی کیمرہ تو ہر وقت لگا ہوا ہے تو مجھ سے تم چھپ نہیں سکتے مجھ سے تم غائب ہو نہیں سکتے عالم الغائب و شاد تم رات کے اندھیرے میں تنہائی میں سر کے اوپر لیاب ڈال کر اور اندر کچھ کروگے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں تم زمین کے اندر جا کر گفاؤں کے اندر بیٹھ کر بیسمنٹوں کے اندر بیٹھ کر کچھ کرو میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں تم پہاڑ کے ٹاپ پر جا کر کے وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہاں جو کچھ کروگا میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں مجھ سے چھپ نہیں سکتے تو غرض یہ کہ اللہ کا سی سی کیمرہ ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اب انسان کس بھی کس بھی فگری میں ہے میں چنکہ ہوئی مجھا یہ چنکہ ہوئی ہے یہ مرضی تھی کرو آدمی خوش ہے یہاں دفتر میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا جو میں چاہے کروں اس ہوتن میں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں میں جو چاہے سو کروں اس جنگل میں کوئی مجھے دیکھتا نہیں میں جو چاہے سو کروں اس راہ کے اندھیرے میں مجھے کوئی نہیں دیکھتا میں جو چاہے ہوں میں بادروم میں جا کروں گا کوئی نہیں مجھے دیکھتا میں کیا کر رہا ہوں جناب والا ہر جگہ آپ کے ساتھ کسی کیمرہ اللہ کا سی سی کیمرہ جب انسانوں کا بنائے ہوا سی سی کیمرہ انسان کو ریکارڈ کر رہا ہے تو اللہ جلدشانوں کی ذاتِ افدست بلکہ اس کا سی سی کیمرہ تو ایسا ہے کہ دل کے اندر جو خیال اوبار گیا اس کو بیلا ریکارڈ کر لیتے ہیں ہاں اس میں مہرمانی اللہ کی یہ ہے اس نے پکڑ نہیں کریں گے اگر خود بخود برا خیال دل میں آگیا اللہ کی طرح سے وہ معاف ہے میں اس پر پکڑ نہیں کروں گا کیونکہ اس میں تمہاری مرضی شامل نہیں تھی یہ خیال تمہارے اندر آگیا بارال سی سی کیمرے کا میسیج کیا ہے کہ انسان موتاعت ہو وہ کہتے ہیں جیسے مجھ سے تم در کر کے گلتی نہیں کرتے ہو مجھ سے کہیں زیادہ تمہیں اللہ سے در کر کے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے بار سیٹرہ بھی ختم ہو گیا حضرات قرآن میں احادیث میں اور ہماری زبان میں کچھ الفاظ رائج ہوتے ہیں لیکن اس کا پورا مفہوم ہم لوگ سمجھ نہیں باتے ہیں لفظ بہت رائج ہوتا ہے مگر اس کا صحیح مفہوم عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اس کی مثال میں بتا ہوں جیسے سبر سبر کے معنی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں مسیبت آگئی برداشت کرو یہ برداشت کرنے کے نام سبر ہے ٹھیک یہ تو عام مفہوم ہے جو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ سبر کا مطلب مسیبت آؤ پریشنی آئے برداشت کرو آتا ہے جو سبر لیکن اسلام میں سبر کا مفہوم اتنا آسان نہیں ہے اسلام کے سبر کا مفہوم بہت وسیع ہے بہت وسیع اس سبر کی پہلی قسم اللہ نے تمہیں کسی چیز کا حکم دیا اور تمہاری طبیعت آمادہ نہیں ہے کرنے کو اس کے بعد اپنے آپ کو کھڑا کرو اور اس حکم کو پورا کرنے کے لئے تمہیں اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا تو لڑو اور لڑ کر کے کھڑا کرو اپنے آپ کو وہ اندیام کو سبر کی پہلی قسم یہ ہے یہ جو تمہیں اپنے آپ سے لڑنا پڑا یہ سبر ہے اسی طرح سے اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا اور حرام سی انسان بچ نہیں پا رہا ہے طبیعت آمادہ ہو رہی کر رہی اسی طرح سے سوسائیٹی کے وجہ سے انسان کرنا چاہتا ہے نفس اُبار رہا ہے میں یہ کروں گا چاہے وہ رشوت ہو چاہے وہ بدکاری ہو چاہے وہ چوری ہو چاہے وہ فراد ہو چاہے وہ دھوکہ ہو چاہے وہ گالیاں ہو جو بھی غلطی ہے اللہ کی ذات کے متعلق یا مخلوق کے متعلق جتنی چیزیں اللہ کے لبی نے حرام کی ہیں اس حرام سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل انسان کے نفس زور لگاتا ہے کرو یہ کام زبان سے آنکھوں سے کانوں سے ایک آبی راہ کے اندھیرے میں بیٹھا ہے تنہی میں اس کا جی چاہتا ہے میں میوزک سنوں گا اب جی چاہتا ہے میوزک سنوں گا اپنے آپ سے لڑنا ہے ایک آبی دفتر میں بیٹھا ہوا ہے وہاں اس کے لئے موقع ہے جب اس نے ہزاروں کمایا جب اس نے لاکوں کے فراد کیے میں بھی کروں گا تو اس کے دل میں نبض ہو بڑا ہے اسی طرح سے ایک جوان لڑکا ہے اس کو تعلقہ جوڑنے کا موقع مل گیا سورسز مہیا ہو گئے آسان ہے اپنے آپ کو روکنا تو یہ برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا اپنے آپ سے لڑنا ہے یہ لڑ کر کے جب اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو صبر کی عظیم شاند قسم اس پہ حاصل ہو گئی پہلی والی قسم کو کہتے ہیں صبر علت طاعت اور دوسری والی قسم کو کہتے ہیں صبر علی الماسیت چوتھی والی قسم ہے کہ جب مصیبت آدھا ہے تو صبر کرو برداشت کرو تو صبر کی تین قسمیں ہو گئی جب ایمان والا ان تینو صبروں کو انجام دیتا ہے اب اللہ تعالی شاند ہو فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ان صبر کرنے والوں کو بیری طرف سے بہت خوش قبری اور اللہ تعالی شاند ہو فرماتے ہیں اِنَّمَا يُعْفَصَابِرُونَ عَجْرٌ بِغَيْرِ حِسَاب صبر کرنے والوں کو بھی اتنا عجرہ ادا کروں گا جس کا کوئی حساب نہیں کر سکے گا صبر صبر کا مفہ بس ٹھیک کسی طرح سے ایک لفظ ہمارے ہم رائے جائے وہ لفظ ہے امانت ہمارا تصور یہ ہے امانت کا مطلب میں نے اپنی چیز اس کے پاس رکھی یوں گوز جونکا توں یہ چیز واپس کرنا چاہیے آج گوز نے خرد برد گسم پر جو کہ امانت یہ امانت کا بہت نحدود تصور ہے جب اللہ تعالیٰ شانوں قرآن میں اور اللہ کے نبی حدیث میں امانت کا لفظ استعمال فرماتے ہیں تو وہ براد مفہوم ہے وہاں مثلا قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے امانتوں کو مستحق تک پہنچاؤ اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی کا ایمانی نہیں ہے جس کے اندر امانتداری نہیں ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کے وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاؤُونَ وہ لوگ جو امانت کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ازان پڑھنے والا امانت دار ہے اللہ کے نبی نے دعا کرتے ہوئے کہا یا اللہ میں کرتے حفاظت مِگسن اچ بددیانتی کرے یا اللہ میری آنکھ امانت کے خلاف نہ وَعَيْنِي مِنَ الْخَيَانَةِ یا اللہ میری آنکھ خیانت نہ کرے میری آنکھ امانت پڑھ رہے اس کا mant Super tap آنکھ کا یوس گلت نہ ہو جائے اب امانت کا مفہم کیا ہے اس کو سمجھنے کی نیسے نہ دے جیسے دوسرے انسان کے کوجز ہمارے پاس ہوتی ہے اور وہ امانت ہے اس سے زیادہ بڑی امانت اس سے زیادہ بڑی امانت ہماری جوانی ہے اس سے زیادہ بڑی امانت ہمارے ہاتھوں میں پیسہ ہے اس سے زیادہ بڑی امانت ہمارا عہدہ ہے امام صاحب کے پاس امامت کا عہدہ یہ امانت ہے موزن صاحب کے پاس آزان پڑھنے کا عہدہ یہ امام عرد ہے کرسی والے کے پاس کرسی یہ امانت ہے مفتی کے پاس مفتی کا قلم یہ امانت ہے رائٹر کے پاس یہ قلم امانت ہے سپیش کرنے والے کے پاس یہ زبان یہ امانت ہے جوان کے پاس یہ جوانی خوبصورتی امانت ہے جیب میں جو پیسہ ہے یہ امانت ہے شوہر کے پاس بیوی امانت ہے بیوی کے پاس شوہر امانت ہے والد کے پاس اولاد امانت ہے اولاد کے پاس والدین امانت ہے چھوڑا عہدہ یا بڑا عہدہ امانت ہے سکول کا پرنسپل صاحب اس کی کرسی امانت ہے سکول کے گیٹ پر جو چپرسی ہے اس کے پاس وہی چیز امانت ہے گھر میں بیٹی ہے یہ امانت ہے خوبصورتی ہے یہ بھی امانت ہے ہر چیز امانت ہے اس امانت کی حفاظت کرتا ہے یہ اسلام کا تصور امانت اسلام کا تصور امانت یہ ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ امانت ہے آپ کا جسم آپ کا نہیں ہے آپ کے پاس امانت ہے آپ کی آنکھیں آپ کی نہیں ہیں آپ کے پاس امانت ہے آپ کے پاس پیسہ ہے یہ پیسہ آپ کے پاس امانت ہے آپ کے پاس آپ کے پاس میموری سسٹم ہے یہ میموری سسٹم امانت ہے آپ اس میموری سسٹم میں آپ اس کو ڈسٹوین بنائیں گے یا کیا بنائیں گے مثلا فرض کیجئے ایک انسان کے محمولی سسٹم بہت پاورفل ہے ایک انسان کی یاد داشت بہت اچھی ہے اب اس نے کیا کیا اس نے کرکٹ کرکٹ کو دیکھنا شروع کیا کھیروں کو دیکھنا شروع کیا اب اس نے یاد رکھا کس پیلیر کے کتنے رن کس نے کتنے وکٹیں لی آج کل گیم کہاں چل رہا ہے درمیٹ کہاں ہو رہے ہیں فلانے ملکہ کون ہے فلانے ملکہ یہ اپنے ذہن کو دستبیل منا رہا ہے ان تمام معلومات کا فائدہ کچھ بھی نہیں اگر اس شخص نے دنیا بھر کے تمام کرکٹ کھلاڑیوں کے سارے کارنامہ یاد کر لیے اور کس کو کتنے میڈل ملے ہیں وہ بھی یاد کر لیے اور کون کون سے کہاں کون سے پیچھ میں کیا کہا یہ سارا خرافات اس سے ذہن میں رکھ لیا یہ اپنے ذہن کو دستبیل بڑا اسی طرح سے فرض کرتے ہیں ایک انسان کو اللہ نے لکھنے کا غر عطا کیا اب وہ فوش کلام لکھ رہا ہے شاعری کرتا ہو ناولیں لکھتا ہو افثانیں لکھتا ہو درامیں لکھتا ہو اور اس میں جنسیات لارہا ہے فوش چیزیں لارہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا یہ اپنے کلم پر ظلم کر رہا ہے انسان اسلامی نظر میں ہر چیز امانت ہے جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ شاہر نے یہ بھی فرماتے ہیں میرا قرآن تمہارے پاس امانت ہے میرا قرآن تمہارے پاس امانت ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہر نے فرماتے ہیں میں نے یہ قرآن کی امانت آسمان و زمین پر پیش کرتے ہیں سب نے انکار کرتے ہیں تو قرآن ہمارے پاس امانت ہے یعنی تک کہ آخری چیز دین مسلمانوں کے بعد امانت ہے امانت کا بسیطرین تصور اسلام میں ہے اس لئے ہر وقت سمجھیں میری آنکھ اللہ کی امانت ہے میں اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتا میرا قان اللہ کی امانت ہے میں اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتا میری جوانی اللہ کی امانت ہے میں اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتا میرے جیب میں جو پیسہ ہے یہ امانت ہے میں اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتا بس یہ بات مضمون ختم ہو گیا امانت کا اسلامی تصور بہت وسیع ہے اور اس تصور کے مطابق ہمارے پاس ہر چیز امانت ہے آپ کے پاس اہدہ ہے یہ بھی امانت ہے بڑے سے بڑے کرسی والے کے پاس کرسی امانت ہے اور چھوٹے سے چھوٹے عہدے والے پر اس کا عہدہ امانت ہے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے معظم کے پاس عظام پڑھنے کا عمل امانت ہے ٹائم پر عظام پڑھنا صحیح عظام پڑھنا عظام پڑھنے کے لیے جو صفات ہو نہیں ہو تمہارے دن رون ہی چاہیے وقت سے پہلے پڑھو گے لوگوں کی نماز خراب ہوگی دیر سے پڑھو گے تو لوگوں کے روزیں خراب ہو جائیں گے تو ٹھیک ٹائم پر عظام پڑھنا یہ معظم کو تصور دیا گیا معظم کا عہدہ جب بتایا گیا کہ یہ امانت ہے امام صاحب کا عہدہ امانت مولانا صاحب کا عہدہ امانت ٹیچر صاحب ٹیچر کرسی پر بیٹھ کر کے لیکچر دے رہا ہے یہ کرسی امانت ہے اور یہ بچے سارے امانت اسلام کا وسیطریم تصور امانت کا ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور سمجھنے کے بعد پھر پھر اسی طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے بس یہ مضمون میں ختم ہو گیا اس مضمون کو دی یہی ختم ہو چوتھا مضمون یا پانچوان حضر آپ ایک دور وہ ہوتا ہے کہ جس دور میں گناہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ماحول گناہوں سے پاک سا اور ایک دور وہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنا بلکل آسان کیونکہ چاروں طرف سے گناہ کی سورسز الیگے ہوتے ہیں آج کا دور وہی اس وقت آنکھوں کا گناہ بہت آسان خیالات کا گناہ بہت آسان غلط طریقے سے پیسہ کمانے کا گناہ بہت آسان یہاں تک کہ زناکاریاں آسان سے آسان تر ہو گئیں آج کے اس دور میں اور یہ اللہ کے نبی نے پہلے فرمایا تھا ایسا ایسا ہونے والا اب ہم ایسا ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں اپنی آنکھوں کو بھی بچانا ہے اپنی جوانی کو بھی بچانا ہے کامیاب انسان وہ ہے کامیاب انسان وہ ہے جس انسان کے بچانا سے شان تک لکھتا رہتا ہے اور تھک جاتا ہے اتنی نیکیاں یہ کر رہا ہے اور بائیں کندے پر بیٹھا وہ فرشتہ جو گناہ لکھنے ہیں وہ بچارہ ہاتھ پا ہاتھ پا بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اسے گناہ ہی نہیں ہوا ہے اور اس کے مقابلے میں دائیں ہاتھ کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے کاریہ کاننے کی ملیہ کائی چنکارنے کی ہیں اور بائیں ہاتھ کے فرشتے پر اس کو فرصتی نہیں ملتی ہے یہ جناب اس کی زبان بھی گناہ کر رہی ہے اس کی آنکھ بھی گناہ کر رہے ہیں یہ کمانے نکلا تو گناہ یہ زبان سے تو گناہ تو بائیں ہاتھ کا فرشتہ جو ہے وہ کہتا ہوا خدا کے بندے کنٹرول کر مگر یہ کنٹرول ہے یہ بچارہ شام اس کی فائل شام کو بھر گئی ہے اس کی فائل خالی رہ گئی اور ایمان والا وہ ہے کہ یہ جو ہے اس کی فائل بھر جانے چاہیے اس کی فائل خالی رہنے چاہیے حوارہ شریف میں کیا پڑھتے ہیں حوارہ شریف میں حضر شاید حمدان رحم اللہ تعالی چونکہ بہت جینئس انسان تھے بہت ہی بڑے جینئس انسان تھے اور ہم کشوریوں کے لئے تو بہت بڑے موسم ہیں کہ اس اللہ کے بندے نے اپنا آرام دہ وطن چھوڑ کر کے اپنے آرام دہ سوسائیٹی کو چھوڑ کر کے اس کو فرستان میں آئے ہیں کیسے سفر کیا ہوگا کیسی مسئلتیں جیلی ہوگی اور یہاں آ کر کے یہاں آ کر کے یہاں کا کھانا پینا ان کو برداش کرنا پڑا کھانا پینا برداش کرنا پڑے کا مطلب یہ ہے ان کے بچاروں کو یہاں کر کے ہاں کھانا پڑا وہ ہاں نہیں جانتے تھے کھانا چنانچہ ان کی بریدین بعض دفعہ کہتے تھے ہستے ہوئے حضرت یہ گھاس کھاکا گرم تنگ آگے کہت کشش ہے نا ہاں کھاک باتا یہ چھو باتا ہاک وہ نہیں جانتے تھے یہ ہاں کھانا کیا چیز ہے ان کے ہاں پتوں والی سبزی نہیں کھائی جاتی آج بھی سنڈرل ایشیا میں پتوں والی سبزی نہیں کھاتے ہیں وہ تو پڑے گزائن کھانے والی لوگ ہیں جیسے اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ دال روٹی کھانے والے ہیں اس علاقے رو جو ہیں وہ گوشت کھانے والے ہیں یہ بجالے کشمریہ پہنے ہاں آگ بات گئے ساتھ یہ ہاں آگ بات یہاں کا ہے وہ جو بزرگ ان کے ساتھ آتے تھے وہ ہاں بات کھاتے کھاتے تنگ آگئے تھے لیکن مرداش کیا روڑنے تو شاید حمدان رحم اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہم کوئے اسلام کی دولت ملی ہے اللہ تعالیٰ شانوں کے قبروں کو نور سے منور سے منور کر دے اس شخص نے اپنے برے خاندام کو وہاں سے اجاڑ کر جانا کے بات آئے تاکہ یہ کفرستان اسلامستان بن جائے اور بنا الحمدللہ انہیں یہ وہ قربانیاں تھی اور دعوت کی بنیاد پر یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا نہ کوئی پرشر نہ کوئی لالچ نہ کوئی دباؤ بس اللہ کا بندہ اللہ کا فیصلہ اللہ کی بندے کی دعوت اور دھڑا دھڑ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اسی اسلام پر ہمسائی میں الحمدللہ تو حضرت نے جب وہ اوراد لکھی اس اوراد میں جگہ جملہ نقل فرمایا اس جملے سے پہلے ان کے ہاں حدیث کا ایک تصور ہے حدیث مبارک میں ہے بخاری میں حدیث ہے یہ صبح اور شام فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہو جاتی ہیں دن کے فرشتے عامال لکھ رہے تھے شام کو فرشتے واپس جاتے ہیں رات کے فرشتے عامال لکھنے کے لئے آئیں گے وہ شارعات کو عامال لکھیں گے شفٹنگ ہوتی ہے فرشتوں کی رات و دن کی تو صبح کو فرشتے رات کے عامال لکھ رہے تھے وہ واپس جائیں گے اور صبح کو فرشتے آئیں گے وہ خاتہ کھولیں گے اب یہ ہے وقت صبح نکھ ٹائم صبح کا ٹائم راہ کے فرشتے کھاتا بند کر کے واپس اور دن کے فرشتے کھاتا کھولیں گے اس تصور کو سامنے رکھ کر اب شاہدان کیا کہتا ہے مرحبا بسواہ الجدید مبارک صبح ہو گئی نئی صبح آ گئی مرحبا بالملکائی دون فرشتین ویلکوم دونوں فرشتوں کو میں مبارک کرتا ہوں بالملکائی القاتبائی جو لکھیں گے الشاہدین نمروزنگوا عادلین برابر برابر صحیح صحیح لکھیں گے حیاء کم اللہ تعالی فی غررت یو بن حضا میں آپ دونوں فرشتوں کو مبارک کرتا ہوں تشیر لائیں پھر اکتبا فی صحیحنا اولا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی سے کہتا ہے آپ جو صحیحہ لکھ رہے ہیں میری طرح سے پہلے بسم اللہ لکھ دیجئے اللہ اللہ تصور کیا دیا گوئے انسان فرشت آمد اب ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں آپ کو لیں کہاتا ہے اور دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر تم دونوں فرشتیں گوا رہو بیانا نشہدو اللہ الہی اللہ کہ میں گواہی دے رہا ہوں اللہ میرا اللہ اور محمد رسول اللہ میرے نبی یہ جملہ یہاں پر بھی اور آگے بھی ایک جگہ پر ہے پھر فرما کچھوں سے باد کر رہا میں یہ جو گواہی دے رہا ہوں اسی مطابق میں زندگی گزاروں گا انشاءاللہ مجید ہے ہم مدینہ طیبہ میں تھے اللہ تعالیٰ پھر پہنچائے اور سب کو پہنچائے اور مقبول مقبول حجبی مقبول عمرہ مقبول مدینہ کے حاجی نصیب ہوئے ہم مدینہ منورہ میں تھے صلات و سلام پیش کر کے باہر نکلے باہر سے ہمیں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے کشنیری حاجی ساتھ باہر بیٹھے ہوئے تھے ادھر سے ایک مولانا صاحب آئے ہم کو نہیں معلوم یہ قوم صاحب ہیں وہ آئے انہوں نے ہم کو دیکھا اس کو لگائی انچے کشن تو نظرین کا اگر اس نے پوچھا ہم لوگ کہاں کیوں ہو جو اس نے اردو میں بات کی تو ہم سمجھ گئے اردو بولنے والا ہے جب اس نے کہا ہم کو کہاں کیوں ہو تو میں سمجھ گیا یہ کہاں کا آدمی ہے اس کے لنگویج کا انداز ایسا تھا میں سمجھ گیا یہ کون سے علاقے کا ہے پاک وہ آ کے بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد انہوں نے کئی باتیں اس کو سکھائی انہوں نے کہا کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے والد کا نام اللہ کے نبی کے داربار میں پہنچ جائے تو میں حرام ہوں دیتی یہ کیسے کہتے ہیں تو شوہ ویسا کیا تم لوگ چاہتے ہو تمہارے والد کا نام نبی کے بارگاہ میں پہنچ جائے تو میں نے بات کے میں نے کہا ہاں سبدا حرامی چاہے گا بھر کیسے اس نے کہا آپ نے پڑھا ہوگا حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا جب مسلمان درور سے نہیں پڑھتا ہے تو مجھے وہ پیش کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے فلان ولد فلان یہ ولد فلان میں تمہارے باپ کا نام آگیا اور باپ کا نام تمہارے قبر مبارک کے اندر پیش ہو گیا یہ تو بات صحیح ہے ایک بات اس نے دوسری بات اس نے پرچہ نکال کر دیا اس پرچہ میں حدیث تھی اس حدیث وہ حدیث میں نے اس سے پہلے نہیں پڑھی تھی کیونکہ وہ کتاب شاید اس سے پہلے میں نے دیکھی بھی نہیں تھی حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب کا نام ہے تبرانی شریف اس کا بخاری اس کا مسلم اس کا ابو دعود اس کا دارکتنی جیسے دارمی جیسے بے حقی اسی طرح سے ایک کتاب اس کو کہتا ہے تبرانی معاجم تبرانی وہ تقریب بائیس جلدوں میں حدیث کی کتاب ہے امام تبرانی بہت بڑے محادث گزرے ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے معاجم صغیر معاجم اوسط معاجم کبیر معاجم کبیر تبرانی اس معاجم کبیر تبرانی کے حوالے سے حدیث تکی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان روزانہ صبح کو یہ کہے رضیت باللہ تعالی ربان و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و رسولہ لا خوزنہ بھی یہ دی میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اپنے ساتھ جنت میں لے اس نے کہا یہ پرچہ میرے ساتھ لے رہا اور ہمیشہ روٹین بناو یہ روزانہ صبح تم پڑھے میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ہمارا کریں گے باقی کشوری جو ہمارے ساتھ ہے سار نہیں کرو بادکریوس ہے اس کے بعد تیسری بات اسے پڑی مزیدار سمجھائی کہہ لگے کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ ڈیڑھ سکنڈ کے اندر ڈیڑھ سکنڈ کے اندر تم کو ڈیڑھ عرب نیکیاں ملتا ہیں بلکہ جی کیسے کہہ لگے حدیث میں آپ اسے حدیث دکھائیں کہتے ہیں حدیث میں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام میں فرمایا جب کوئی ایمان والا دوسرے مسلمانوں کیلئے دعا کرتا ہے تو ہر مسلمان کے مدلے میں ایک نیکی اس کو ملتی ہے اب اس وقت دنیا میں اس وقت دنیا میں ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں جب تم کہو گے اللہ مغفر للمسلمین والمسلمان تو تم کو ڈیڑھ عرب نیکیاں مل جائیں گی اور اس میں پڑھنے میں ڈیڑھ سکنڈ لیتا ہے پھر اس نے خرص حدیث دکھائی کہتے ہیں یہ ہے حدیث کی کتاب اور شاید وہ اللہمہ ابن حجر اسکالانی رحم اللہ تعالیٰ کی حدیث کی کتاب ہے اس میں وہ حدیث تھی بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ آدمی ہر وقت یہ سمجھے کہ میرے ساتھ فرشتیں دو لگے ہوئے ہیں اور وہ خاطہ میرا تیار کر رہے ہیں جناب جب ملازم یہ سمجھتا ہے کہ میری سرویس بک تیار ہو رہی ہے سرویس بک میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں آنا چاہیے جب ریٹائرمنٹ ہوگا تو سرویس بک میں کھرا جائے گا اس لیے وہ چاہتا ہے سرویس بک میں کوئی گڑڑڑ نہ ہو تو ہماری سرویس بک تو تیار ہو رہی ہے اور سرویس بک دائیں ہاتھ کا فرشتہ بھی تیار کر رہا ہے میں زبان سے جو بولوں گا اچھا ہے تو یہ لکھے گا برا ہے تو یہ لکھے گا میں نے آنکھ سے دیکھا اچھا دیکھا تو یہ لکھے گا برا دیکھا تو یہ لکھے گا میں نے کمایا صحیح طرح سے کمایا گا تو یہ اور غلط طریق سے کمایا تو یہ لکھے گا تو ہر وقت انسان کی سرویس بک تیار ہو رہی ہے اس سرویس بک کو کیامل دن کھولا جائے گا جب ایمان والے کو یہ تصور رہے گا تو پھر انسان اپنی زندگی کو صحیح ٹرائپ پر آسانی کے ساتھ چلا سکے گا اللہ تعالیٰ شاہد وہاں اس پر عمل کرنے کے طور پر بس آخری بات جناب رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم دین کے نوے فیصد تک عمل کرو گے ہو سکتا ہے پھر بھی اللہ کی طرح سے تم سے پوچھ ہوگی اور ایک وقت آئے گا میرا امتی دس فیصد پر عمل کرے گا اس پر بے اللہ تعالیٰ اس پر عناماتہ کر دیں ہمارا وہی دور آج دین پر عمل کرنا بہت مشکل اور وہ مشکل اپنے گھر میں بھی ہے سوسائٹی میں بھی ہے اپنے دفتروں میں ہیں اپنے فنکشنوں میں ہیں اپنے بزمہ غیروں کی طرف سے مشکلات اتنی نہیں ہیں جتنی اپنی طرف سے اور اپنوں میں اپنا نفس بھی ہے تو اپنا نفس اپنا گھر شیطان سوسائٹی ماحول حیشن یہ ساری چیزیں جمع ہو کر کے دین پر عمل کرنے نہیں دیتی ہیں ہمیں ان تمام چیزوں سے لڑنا ہے اس کے واپر دین پر پائے نہیں سکیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بشارعہ کے عمل اگر ہم دس فیصد پر بے عمل کر پائے تو حسنت ہے اللہ تعالیٰ شانو بیڑا پار کرنے اور اس سلسل میں بس آخری بات یہ ہے کہ میرے بھائی اپنی اگلی نسل کو اسلام پڑھانے اور سکھانے کی فکر کریں اگر والدین اپنی اگلی نسل کو اسلام پڑھانے اور سکھانے کی فکر نہیں کریں گے یاد رکھیں دینداروں کے گھر میں بے دین انسان پیدا ہو جائیں گے اور ان کا قصور اتنا نہیں ہوگا جتنے والدینوں کا قصور ہوگا صورتحال اس وقت ہماری کیا ہے کہ جناب محرسوں میں بچے جانے کو تیار نہیں مختب کہیں چلتے نہیں سلیبس جو سکولوں میں تھا اس سلیبس کے اندر سے اسلام کو نکالنے کی پوری مہم چل رہی ہے اسلامی سلیبس نکالنے کی پوری مہم چل رہی ہے سلیبس وہ آئے گا جس میں خلن کلا شرک ہوگا سلیبس وہ آ رہا ہے جس میں ڈانس سکھائے جائے گا اور ڈانس ہی نہیں ورزش کے نام پر یوگا کرائیں گے جو شرک ہے اسی طرح سے نجانے کیا کیا کروائیں گے اس کے رتیجے میں ہمارے بچوں کا ایمان چنگ جائے گا پہلے ان کو اسلام کی معلومات نہیں ہوں گی پھر اسلامی چیزوں کی نفرت آئے گی اور اس کے بعد پھر شرک کے اثرات آئیں گے اور اس کے بعد پھر مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا نجانے کیا کیا بنے گا اگر یہاں کے مسلمان اپنے بچوں کے دین کی فکر نہیں کریں گے اور اس کے لئے سب سے اہم ترین ہے ہر مسجد کے ساتھ مسجدوارے ایک مکتب پھڑا کریں محلے کا کوئی بچہ نہیں بچنا چاہیے جس مکتب میں نہ آئے اور کلمہ یاد کریں نمازیں سیکھیں آداب سیکھیں اسلام کی بلیادی تعلیم اگر ایسا ہمارے والدین بڑے فکر مند ہیں کہ بچوں بچوں کا ٹیوشن بھی ہونا چاہے اکثر والدین آج کہتے ہیں جناب بچوں پڑھا جیسے زائے تعلیم جناب زائے ہو گئے آن لائن چل رہی ہے مگر وہ بھی کارگر نہیں ہے فکر اضباط کی ہے کہ صاحب اصلی تعلیم ہماری بچوں کے ہاتھ سے چوٹ گئی ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ صاحب والدین کو اس کی فکر نہیں ہے کہ بچوں کو کلمہ یاد نہیں والدین کی اس کی فکر نہیں ہے کہ بچہ میں یہیں سینگر شہر میں مسجد حدا میں جمعہ بڑھ کر کے کمرے میں بیٹھا تھا ایک آدمی آیا اپنے بچے کو لے گا کہتا ہے یاہوشو رات لکھو سا بچہ ہو سکتا ہے بچے سے کہا رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھا کرو عشمالی صانعہ ازکان آیت الکرسی کیوں ہوگو میں سمجھ گیا میں نے اسے کہا میں نے کہا چھلو سور فاتح پڑھا کرو رات کو ٹھیک وہ اس کو کہتا ہے سور فاتح کیوں ہوگو میں نے اس والد سے پوچھا یہ کیا پڑھتا ہے کہنا کہا تی ڈی سی میں نے کہا تی ڈی سی پڑھنے والا بچہ اس کو آیت الکرسی پڑھ پتا نہیں اس کو سور فاتح پتا نہیں ہے تم کو اس کی فکر ہے کہ خوچن ہے اس کی فکر نہیں ہے کہ اس کو تو قلبہ بھی آنی ہے یہ بے حصی ہے اس وقت جو ہماری سوسائیٹی پر مصندت ہے اور بہت سارے گھروں کا اس سے زیادہ براہ حال جناب ایسے گھر بھی ہیں یہاں مسلمانوں کے گھر صبح سے شام تک پورا ہفتہ پورا مہنے گزر جاتا ہے نہ اللہ کا لفظ زبان پر آتا ہے اور نہ اللہ کے نبی کے نام زبان پر آتا ہے نہ کلمہ زبان پر ہے وہاں ٹیبلوں پر کھانا کھا رہے ہیں میوزک چل رہا ہے ٹی وی میں چلنے گھوم رہی ہیں ہاتھوں میں موبائل ہیں کوئی چیز ان کے بعد اسلام کی بچی نہیں کچھ بھی نہیں اب ان کے بچی اگر بگڑ جائیں گے اور نہ جانے آگے چل کر کیا ہوں گے تو کس سے اللہ حقاظت فرمائے حضر شاہ حمدہ رحمت اللہ تعالی یہ جو بار بار کہا تھا ان کو روزانہ صبح کہلو اس روزو مسلمان اس روزو مسلمان شاید ان کے ذہن میں تصور یہ تھا ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ یہ اپنے مسلمان رہ بھی پائیں گے یا نہیں رہ پائیں گے خطرہ پیدا ہوگا شاید ہم اسی خطر کی طرف جا رہے ہیں اس لئے اپنی نسلوں کی فکر کریں اپنے بچوں کے فکر کریں جناب والا اس وقت مجھے ابھی پچھلے حق تھی مجھے کچھ دوست ملے انہوں نے کہا جناب تمہارے کشمیری وہاں بینگلور میں ہیں اور وہ وہاں کہتا ہے خدا کہاں ہیں کہتا ہے ہمارے بینگلور کے لڑک اتنے بگڑے وہ نہیں ہے جیتے تمہارے کشمیر کے ہیں بینگلور کے لوگ تھے وہ بینگلور کی جماعت تھی انہوں نے کہا جناب وہاں کشمیری عرقوں سے بلتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم نے خدا جب دیکھا ہی نہیں ہم کیوں مانیں اور یہ اس لئے نہیں ان کے بعد کوئی نئی رسول چاہ گئی وہ اس لئے کہ اصل میں وہ عیاشی و فہاشی کرنا چاہتے ہیں اور لفظ اللہ جو ہے ان کے لئے لوگ کا ہوت ہے اس لئے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے جاہاں سے چھن چکا ہے بہرحال اپنے بچوں کی فکر کریں اور اللہ بچائے اللہ بچائے ایسا نہ ہو ایسے حالات آ جائیں کہ پیسوں کی بنیاد پر اور نہ جانے کس کس چیز کی بنیاد پر کہ لوگ اپنے ایمان کو ساتھ جب ایمان کی قبر و قیمت نہیں ہوگی تو اس کے بعد پھر پیسوں کے بدلے میں ایمان بیچنا آسان ہوگا اور جب ایمان کی قبر و قیمت ہوتی ہے تو انسان جان دینا گوارا کرتا ہے ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے بس آخری بات کبھی بھی اللہ کی ذات سے بائیوس نہیں ہونا چاہیے قرآن کریم میں اللہ تعالی شان ہوں گنے گار بندوں کو مخاطب بنا کر کہتے ہیں میرے بندوں مجھ سے بائیوس مت ہونا جب بھی تم مجھ سے پکار ہوگے میں تمہاری پکار سننے کے لئے ہر وہ تیار ہوں لہذا گنے گار سے گنے گار آپ جی کو بھی یہ نہیں کہت میں ہونکہ اللہ ہر مخلوقاں خدا اللہ اللہ ہے سمجھنا چاہے یہ جو گنے گار آدمی ہیں وہ ایک بات کو کم سکھ سوچے لیکتہ کال کو گناہ کر کہ ساری زندگی آج تک اللہ نے ایکشن لیا تمہارے خلاف جب چاہے وہ لے سکتا تھا خرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ صلی اللہ علاہ وسلم نے مَا أَحَدٌ أَصْوَرُ مِنَ اللَّهِ اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا جناب والا نرم نزاج باپ بھی اپنے بیٹے کی بار بار کی غلطی کی وجہ سے مشتعل ہو کر آخر میں کہتا ہے دفعہ ہو جاؤ تو میرے بیٹے نہیں ہو ماں شفقت کرنے والی وہ بھی کہتی ہے تم میرے بیٹے نہیں ہو اللہ اللہ ہے کبھی ہم سے نہیں کہا تم میرے نہیں میری زمین سے نکل جاؤ باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے نکل جاؤ میرے گھر سے اللہ نے ہم کو کبھی نکل جاؤ میری زمین سے ماں اپنی اس گھریں بڑے ہوئے گھر میں اپنے بیٹے کو کہتا ہے یادگارہ سن چنچون کی اس گھر میں تم کو کھانا ہے پانی بھی نہیں ملے گا ہمارا اللہ ہم سے کبھی نہیں کہتا ہے میں نے جتنی گزائیں تیار کی ہیں تم نے کھاکا کر میری نافرمانی کی ہے آج کے بعد میں تمہیں کھانے نہیں دوں گا مکھاؤ میری اللہ کبھی نہیں فرم اسی اللہ کے طرف اوڑے اسی اللہ کے طرف جھکیں گے وہی اللہ ہمارا اللہ ہے فرمایا جناب رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور اللہ کے نبی کے محبت اللہ اور رسول کی محبت دنیا کے ہر چیز پر غالب آئے گی تمہاری زندگی روماندوں سے بھر جائے گی اللہ تعالی شانو ہم کو ایسی زندگی عطا فرما ہے واخر داوانا عنی الحمدللہ رب العالمین برحمدکا یا الرحم الرحمین پڑھیں در رشد الحمدللہ الحمدللہ اللہ اللہ یا رب العالمین یا رب العالمین یا اللہ ہم آپ کے گھر میں یہاں حاضر یا اللہ مجزب کو آپ نے اپنا گھر کہا آپ کے ساتھ نے اپنے ہاں کھلائے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں آپ سن بھی رہے ہیں آپ کے ساتھ نے ہمارا سارا حال ہے یا آگرہ ملکرمین یہاں کوئی دعوت نہیں کوئی فنکشن نہیں لوگ شادیوں میں جمع ہوتے ہیں فنکشنوں میں جمع ہوتے ہیں کھیل کے پلے گراؤنڈوں میں جمع ہوتے ہیں اور دنیا کے طرح طرح کی مهمجھیں محفلوں میں پہنچتے ہیں کہیں گناہوں کی محفلے ہوتی ہیں کہیں ضرور کی محفلے ہوتی ہیں یہاں ہم جمع ہیں کچھ بھی نہیں دنیا کی کوئی چیز کچھ بھی نہیں صرف اس لئے تاکہ آپ کو سجدہ کریں سو ہم نے آپ کو سجدہ کیا یا اللہ اس لیے بیٹھے تاکہ آپ کی بات سنیں وہ بات بولی گئی اور سنی گئی یا اللہ اس ہمارے بیٹھنے کو آپ اپنے دربار میں نوٹ کر لیں یہ میرے بندے ہیں انہوں نے مجھے اپنا اللہ مانا میرے نبی کو اپنا نبی مانا یا اللہ اس اللہ ماننے کو آپ کو ایک گواہ بنا دے یا اللہ سوئی وز گواہ اشید وانگواہی سوشک سوال محبود بارہ یا اللہ سوش گواہ اشید وانگواہی نبی محمط رحمت الالعالوی شفیل مزدبی نبی بارہ لاہرہ یا اللہ جتنی نعمتیں اتا کی ہے ہمارا شکر قبول خرمائے یا اللہ دنیا میں اندے ہیں ہم کو اندہ نہیں بنایا دنیا میں بہرے ہیں ہم کو بہرہ نہیں بنایا دنیا میں بھوگے ہیں ہم کو گھوگا نہیں بنایا دنیا میں ترہ ترہ کی جسمانی بیفیکٹ والے ہیں ہم کو کوئی حق نہیں رکھا دنیا میں یتین بھی ہیں ہم کو یتین نہیں رکھا یا اللہ دنیا میں بے گھر بھی ہیں ہم کو بے گھر دنیا میں بے ایمان بھی ہیں ہم کو بے ایمان نہیں رکھا دنیا میں بے روزگار بھی ہیں ہم کو بے روزگار بھی رکھا دنیا میں کن کن کسیبتوں میں لوگ پسے ہوئے ہیں ہم کو تمام کسیبتوں سے بچایا دنیا میں لوگ ایمان سے محروم یا اللہ آپ نے ان کو ایمان کی دولت و دیمت عطا فرمائیں ہمارا شکر قبول کرتے ہیں یا اللہ آپ نے فرماؤنا ان شکر دوں لازید انہوں بشی چلیز بارگاہتنا شکر گزار یا اللہ آپ سن رہے ہیں ہم آپ کی بارگاہ کو شکر عطا کرتے ہیں شکر قبول فرما لیجئے وہ ہمارے ساتھ جو فرشتے لگے ہوئے ہیں ان فرشتوں کو بھی گواہ بنا دیجئے ان کو کہہ دیجئے دیکھ دو ان کے گواہی اور قیامت کے دن وہ فرشتے وہ کھاتا سامنے کھول دیں اور ہمیں کچھ بولنا نہ پڑے آپ خود وہاں سے فرما دیں ان کا کھاتا کھلا ہوا ہے یا اگرمالاقرمین ہماری تمام نیمتوں پر شکر آتا ہے ہمارے جو ضرورتیں ہیں ہم سے زیادہ آپ کے سامنے بازے ہیں یالہ جو بے اولاد ان کا اولادیں آتا تھا جو بے نکار ان کو نکار مسیح فرما یالہ جو بے گھرم کو گھر آتا فرما ان سے دور ان کو دین کی قریب کر دیں یالہ جو نوجوان اپنی مستقبل کے بارے میں پریشان یالہ ان کا مستقبل ہر ایک بار سے روشن ہوتا ہوتا ہے یالہ آج کے جوان ترہ ترہ اسی بطول میں ہیں دیکشنوں میں ہیں گناہوں کے واہور میں ہیں یالہ کہیں وسوسوں میں ہیں کہیں شہدام حملوں میں ہیں یالہ یہ جوان کے ایمان کی اخلاق کی کردار کی صحت کی ہر چیز کی ایک احوازت حدوات ہے یالہ یہ جوان کو اپنی ہر چیز کے بچانے کی ہمت عطا کرو یالہ صابت قدمی عطا کرو یا آگرم العربین یا آرم العربین کتنے آپ کے بندے پور کے درخواست نہیں کرتے رہتے ہیں ایک ایک بھائی کا ایک مسئلہ حل کرتے ہیں ایک ایک بھائی کے ایک ضرور پوری کرتے ہیں ایک ایک بھائی کے ایک مشکل حل کرتے ہیں یالہ اگر ہم آج لا ایلائج مباری سے محفوظ رہے وہ آپ کا احسان ہے محفوظ رہیں گے وہ آپ کا کرم ہوگا یالہ بچایا تو آپ کا احسان ہمارا شکر قبول فرما اور آج درخواست بچا کر کے رکھئے ہیں یا آگرم العربین ہم اگلی زندگی میں یالہ ترقی کرتے جائیں جیسے ہم فخر کرتے ہیں پہلے ہمارے پاس یہ نہیں تھا اب یہ ہے پہلے ہمارے پاس یہ نہیں تھا اب یہ ہے پہلے مکام نہیں تھا اب مکام ہے پہلے مکام سیدھا ساتھا تھا آپ آرام دے پہلے ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں تھے ہم فیسلٹیز ہیں یا اللہ ہم ایک ایک چیز میں ترقی کرتے ہیں پچھلے سالوں میں یہ نہیں تھا آج یہ ہے یا اللہ جیسے دنوی ترقی اسی طرح سے یا اللہ دینی ترقی بھی عطا کر دے یا اللہ نمازوں کا لفت عطا کر دے دعاوے کی توفیق عطا کر دے اپنا مقرب بندہ بندہ نصیف مناہم سے بچنے والا بنا دے نیکیاں کرنے والا بنا دے ہم انسانوں کے لئے رحمت بنا دے ہم اپنی بیوی بچوں کے لئے اپنے رشداروں کے لئے اپنے دوستوں کے لئے اپنے آباب کے لئے جن کے ساتھ جو بھی لحظام جن کے ساتھ جو بھی ناتوں ان کے لئے ہم رحمت کی رحمت بنیں کیا اللہ جب دنیا سے جان کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے مجھے یہ ستایا اس نے مجھے ظلو کیا خرشت کی زبان پر ہو اس سے زیادہ اچھا انسان کوئی نہیں ایسا انسان پر نامے رسید یا اللہ جنابی رسول یا اللہ اگر ہمارے والدین زندہ ہیں ان کو سہر مندرستی آفیر سکون راہر اور ہمیں خدمہ کے توفیق ادا کریں اور اگر والدین چلیں کہ ان کی بفر یا اللہ ان کے درجہ بلند فرحا یا اللہ سیحی حشنید ملز محجب حضر کری یہ دعا چون حشنم وہ دعا چیز بار کا آسمان ربی رفا یا اللہ ہم کے نوی نے فرمایا والدین کی دعایں اپنے اولادوں کے حب سب سے زیادہ تیجی سے قبول ہوتی ہیں ہماری دعایں ہماری اولادوں کے حب ہم سب کی طرف سے جنابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام درود و سلام آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ریگستان کے زرگرہ سے بھی زیادہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ درود و سلام اس سے بھی زیادہ درود و سلام ہماری طرف سے نام لے گا ہمارا نام ان کے بارگاہ میں پہنچ جائے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی نام لے کر ان کے بارگاہ میں درود پیش کروا دی عزاج متحران صحابے کرام تامرین تمہتابین فقہ کرام وحدیسین اولیاء گزرگاندین مشایق ہمارے اساتف تمام کے زرگاہ موسیقی موسیقی موسیقی